خیر کچھ وقت گزرا میں دوئی دلا گیا میرے حالات پہتر ہونے لگے میں پیسے سے کھیلنے لگا مجھے پر حضرت علا نے بہت کرم کر دیا خیر دو سال بعد میں چھپی آیا اور سوچا کہ اب اس کے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہو گیا ہوں میں نے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میرا نمبر ابھی تک بلاگ تھا ہر جگہ سے میں بلاگ تھا پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس اس کی کزن کی فیس بک ارڈی ہے میں نے اس کو میسج کیا وہ اتفاق سے آن لائن تھی جب اس کی کزن نے میرا میسج دیکھا تو بولی ابھی میں مصروف ہوں شام کو میسج کروں گی اس نے میرا ویٹس اپ کا نمبر مانگا میں نے دے لیا شام کو قریب سات بجے اس کا میسج آیا سلام جوا کے بعد اس نے میرا حال جال پوچھا حال جال کے بعد میں نے نور فاطمہ کا پوچھا نور فاطمہ کی کزن نے بتایا کہ نور فاطمہ کی کالا کا بیٹا اسٹیلیا ہوتا ہے ایک سال پہلے وہ اسٹیلیا سے واپس آیا اور نور فاطمہ سے پسند کرتی تھی تو نور فاطمہ اور اس کی شادی ہو گئی مجھے جب پتا لگا نور کی شادی ہو گئی ہے مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر آسمان گر گیا ہو میں بہت رویا میں اتنا رویا کہ مجھے بخار ہو گیا مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا گزر رہا ہے میں آج بھی اس کو یاد کر کے روتا ہوں کیونکہ میری محبت چیزہ اور سچی تھی درکی نے میرے ساتھ دھوکا کیا لیکن میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں اسے مل گئے اس کے میار کے لوگ میری گریپی میری محبت کی قاتل نکلے کیا کرے یہ دل